بلکم ایک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئیز آج ہے نو تاریخ جو کہ آلموسٹ اب ختم ہو چکی ہے اب گئیز غدر ٹو اینڈ او ایم جی ٹو کے پاس صرف اور صرف کل کا دن ہے پرسو یعنی کہ گیارہ تاریخ کو غدر ٹو اینڈ او ایم جی ٹو دونوں نہیں تھیٹرز کے اندر ریلیز ہونا ہے اور ایڈوانس بوکنگ کا سٹیٹرز آپ سب کے سامنے ہی ہے غدر ٹو بہت ٹاپ آف دا لیول پہ ہے وہی پہ او ایم جی ٹو وہی پہ ٹاپ ڈاؤن پہ چل رہی ہے خیر بینہ ٹائم ویسٹ کی ہم ان دونوں کی ابھی اپ ڈیٹڈ شوز ایڈوانس بوکنگ فل سب کچھ دیکھنے والے ہیں ویڈیو تھوڑی اسی لمبی ہونے والی ہے کیونکہ میں آپ کو سارے کے سارے شوز بتانے والا ہوں کہاں سے کتنے شوز ہیں کتنے فیلنگ فاسٹ ہے کتنے فل ہو چکے کتنے ٹکٹ سول لوٹ ہو چکے ہیں سب کے سب تو ہم بینہ ٹائم ویسٹ کے سٹارٹ کریں گے او ایم جی ٹو سے تو او ایم جی ٹو کے پاس ابھی تک ٹوٹل شوز ہو چکے ہیں وان تھاؤزنڈ این نائن ہنڈڈ یعنی کہ انیس سو شوز ہو چکے ہیں جن میں سے فیلنگ فاسٹ ہیں سیونٹی سیون اور فل ہو چکے ہیں چالیس شوز اب ان میں سے بھی سب سے زیادہ او ایم جی ٹو کے پاس جو شوز ہیں وہ ہے این سی آر میں فور ہنڈڈ اینڈ تھرٹی ون جن میں سے بھی گئیس تیس فیلنگ فاسٹ ہیں اینڈ سیونٹین فل ہیں نمبر ٹو پہ آتا ہے ممبئی جہاں پہ ہیں ٹو نائنٹی ٹو شوز جن میں ٹوینٹی فور فیلنگ فاسٹ ہیں اینڈ پانچ فل ہو چکے ہیں نمبر تھری پہ آتا ہے پونے ون ٹوینٹی شوز جن میں سے پانچ فیلنگ فاسٹ ہیں اینڈ ٹین فل ہو چکے ہیں نمبر چار پہ آتا ہے بنگلورو جہاں پہ نائنٹی تھری شوز ہیں نو فیلنگ فاسٹ ہیں اینڈ تھرٹین فل ہو چکے ہیں بس کس یہ چار ایسی سٹیٹ ہیں جہاں پہ ابھی او ایم جی ٹو کو تھوڑا بہت صحیح ریسپورنس ملا ان سی آر ممبئی پونے بنگلورو اس کے بعد جو بہت سی سٹیٹس ہیں احمد آباد سورت لکھنا وہاں پہ آپ سمجھئے کہ نہ ہونے کے برابر او ایم جی ٹو کو کریز مل رہا ہے مطلب کہ شوز کم ہیں فیلنگ فاسٹ اور فل کو تو آپ چھوڑ دیں کہیں پہ ایک فیلنگ فاسٹ ہے کہیں پہ ایک فل ہے یہ سینیورو کہیں پہ ایک بھی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ شوز ہی نہیں ہے تو یہ کنڈیشن چل رہی ہے اب اس کنڈیشن کے بعد او ایم جی ٹو کی ابھی اب ڈیٹڈ جو ایڈوانس بوکنگ ہو چکی ہے وہ چکی ہے سو پچیس روپے کی ایوریج ٹکٹ پرائس ہے ناو موو کرتے ہیں غدر ٹو پہ ابھی تک ٹوٹل غدر ٹو کو شوز مل چکے ہیں تھری تھاؤزنڈ تین ہزار اچھا مثلا تین ہزار پہ شوز جا کے رک گئے ہیں لیکن چلیے سات او ایم جی ٹو ہے اس کو بھی تو شوز ملے ہیں کوئی ایشو نہیں تین ہزار شوز میں بھی غدر ٹو کیا کمال کر رہی ہے میں آپ کو بیس بتاتا ہوں ان تین ہزار شوز میں ابھی تک گائز ساڑھے چار سو فور ففٹی شوز فلنگ فاسٹ ہیں اور فور ففٹی ون فل ہو چکے ہیں دونوں برابر چل رہے ہیں اب ان میں سے بھی سب سے زیادہ شوز ہیں ان سی آر کے اندر فائف ایٹی فائف شوز جن میں ون فورٹی فلنگ فاسٹ ہیں اور دو سو پانچ شوز فل ہو چکے ہیں بھائی فل جو ہے وہ زیادہ ہے اور فلنگ فاسٹ کم ہے ون ایک سو چالیس فلنگ فاسٹ اور دو سو پلس فل ہو چکے ہیں مطلب دباہ ہی ہونے والی ہے نمبر ٹو پہ ہے ممبائی ممبائی میں بھی دباہ کی شوز ملے ہیں غدر ٹو کو کتنے پانچ سو پندرہ شوز جن میں سے سکسٹی تھری فلنگ فاسٹ ہیں اور تھرٹی ٹو فل ہیں اور یہ کم ہے مطلب کہ پانچ سو پندرہ شوز میں سے لگ بگ ہنڈرڈ پلس فلنگ فاسٹ ہونے چاہیے اور ہنڈرڈ پلس ہی فل ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں ہے چلیے کوئی بات نہیں نمبر تھرڈ پہ ہے احمد آباد تھری سیونٹی ٹو شوز جن میں سے تیس فلنگ فاسٹ ہیں اور تھرٹی سکس فل ہو چکے ہیں نمبر فور پہ ہے گائز سورت جس میں 221 شوز ہیں 21 فیلنگ فاسٹ and 15 شوز فل ہو چکے ہیں نمبر گئیز پانچ پہ آتا ہے پونے 203 شوز ہیں 25 فیلنگ فاسٹ ہیں and 5 فل ہو چکے ہیں ناؤ پھر گئیز آتا ہے جاپور 141 شوز ہیں 46 فیلنگ فاسٹ ہیں and 52 فل ہے بھائی جاپور سے کیا ہی باکس آویس کلیکچن آنے والی شوز دیکھو 140 شوز ہیں 140 شوز ہیں جس میں 46 فیلنگ فاسٹ and 52 فل ہو چکے ہیں مطلب کی گئیز ممبئی میں 500 پلس شوز ہیں اور گئیز دیکھیں فل 32 ہیں اور لکھنا جاپور میں 140 شوز ہیں 52 فل ہیں کمال ہو رہا ہے لکھناو 103 شوز 21 فلنگ فاسٹ and 9 فل ہو چکے ہیں اب گئیز اس کے بعد جو غدر ٹو کی ابھی اپ ڈیٹیڈ ایڈوانس بوکنگ آئیے وہ آئی ہے 8.65 کروڑ روپیز کی مطلب گئیز میں نے پرسنلی یہ سوچا تھا غدر ٹو کی ایڈوانس بوکنگ 8 کروڑ تک جائے گی لیکن نہیں غدر ٹو کی ایڈوانس بوکنگ ایک دن پہلے ہی 8 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے 8.65 کروڑ 3,42,350 ٹکٹ sold out ہو چکے ہیں میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں ایٹ لیسٹ بھی ایٹ لیسٹ بھی غدر ٹو کی جو ٹوٹل سے ٹکٹ سولڈ ہوں گے ایڈوانس بوکنگ سے وہ 5 لاکھ تک جائیں گے لکھ کر کے لے رو ابھی تک 3 لاکھ ٹکٹ سولڈ ہو چکے ہیں اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں ابھی 4 گھنٹے پہلے یعنی کہ 4 گھنٹے پہلے غدر ٹو کی ایڈوانس بوکنگ تھی 7.90 کروڑ روپیز اپ ڈیٹڈ بتا رو 7.90 کروڑ روپیز 4 گھنٹے پہلے ان 4 آورز کے اندر ابھی اپ ڈیٹ جب ہو کر رہی 8.65 ہو گیا تو ہوئی 75 لاکھ ان 4 گھنٹوں کے اندر 75 لاکھ روپیز کی ایڈوانس بوکنگ جہاں پہ پہلے غدر ٹو کی ایڈوانس بوکنگ 24 آورز ایک دن میں 9 لاکھ ایک کروڑ ہوتی تھی وہاں پہ اب گئیز 4 سے 5 گھنٹوں کے اندر 77 لاکھ ہو رہی ہے خود دیکھنے کے جیسے جیسے ریلیز ڈیٹ قریب ہے بھائی کیا ہی آگ لگی پڑی ہے ایڈوانس بوکنگ کو اب گئیز اس ایڈوانس بوکنگ کے بعد اگر ہم day 1 کی box of collection دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے omg2 دیکھیں گئیز پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ omg2 day 1 کے اندر at least double digits میں box of collection کر لے گی یعنی کہ 10 کروڑ لیکن اب اس ایڈوانس بوکنگ کو دیکھنے کے بعد میں اتنا ہی بولوں گا کہ guys omg2 day 1 کے اندر minimum minimum 6 کروڑ اور maximum maximum 8 کروڑ 6 سے 8 کروڑ day 1 کے اندر کمانے والی ہے ہاں کل کا دن پڑا ہوا ہے کل کا دن omg2 کو بہت اچھا ریسپونس ملے audience crazy ہو جائے تو وہ الگ بات ہے نہیں تو جس طرح سے advance booking چل رہی ہے یہ فلم day 1 کے اندر double digits میں box of collection نہیں کر سکتی یس 6 to 8 کروڑ میرے mind's omg2 کا بجٹ نکل گیا ہے یار بجٹ کتنا تھا اس فلم کا نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر mention کر دینا اتنا تو مجھے پتا ہے کہ اگر 150 کروڑ روپے یا 100 کروڑ ہی اکشے کو مارنے لیا تو اس فلم کا بجٹ 200 کروڑ تو ہوگا ہی تو خود دیکھ لیں کہ قائز اتنے بڑے بجٹ کے فلم ہے اور day 1 میں وہ opening کتنے بڑے لینے والی ہے تو اگر اتنی opening لیتی ہے 5 to 6 6 to 8 کروڑ روپیز اس کے بعد let's suppose reviews اچھے آ جاتے ہیں پھر تو الگ بات ہے لیکن اگر omg2 کے reviews negative آ جاتے ہیں تو یہ پہلے 3 دن سے زیادہ فلم نہیں ٹک پائے گی اس کی main reason یہ ہے کہ اس کی ریٹنگ ہے ایک ہی یا تو نا ua کی ریٹنگ نہیں ایک ہی ریٹنگ ہے جس وجہ سے جن families نا نا وہ بھی نہیں آ پائیں گی اور اوپر سے negative reviews تو ختم لیکن اگر positive reviews آتے ہیں then ہم expect کر سکتے ہیں کہ day 2 یا day 3 جو ہوگا اس کی box of اس collect میں دبل دیجٹ میں دیکھنے کو مل لیکن day 1 میں دبل دیجٹ فیلحال مجھے نظر نہیں آ رہا now غدر 2 بھائی صاحب تو کیا ہماری prediction تھی پہلے کہ advance booking 8 سے 10 کروڑ تک ہو جائے گی اور day 1 کے اندر box of collection 25 سے 30 کروڑ ہوگی اب دیکھیں advance booking 3 بار update ہوتی ہے 1 صبح 7 7 6 5 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 بتایا تو کل میں صبح آپ ضرور بتاؤ گا note کر لیجی گا اب 8 6 5 crore کی advance booking ہے تو کل صبح تک ہم دیکھیں گے کتنی ہے صبح let's suppose صبح 7 7 7 8 جب بھی میں نے ویڈیو بنائی advance booking پہ تو اگر تو advance booking 9 crore پلس ہوئی ہوئی final جو advance booking report آئے گی 11 to 12 crore ہوگی 11 to 12 crore and total ticket sold 5 lakh سے زیادہ ہوں گے اور اگر ایسا ہی ہوتا ہے تو day 1 box of collection 30 crore تو پکی ہے 30 crore تو کمائی گی کمائی اس سے اوپر کتنا جاتا ہے وہ آپ لوگ نے بتانا جب ہم رات کے time اس time gader 2 کی final advance booking پر ویڈیو بنائیں گے تو ہم سب کو پتا چل کی جائے گا لیکن پہلے میری prediction 25 سے 30 کروڑ تھی اب بڑھ کے ہو چکی ہے 30 سے 35 کروڑ 30 to 35 کروڑ کیونکہ gader 2 کو ان ملق کے آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ویسا response مل رہا ہے ایسا response میں نے پتھان کے time دیکھا تھا تو بس اب دیکھنا important ہے کہ اگر تو critics کی طرف سے پاس ہو گئی یہ فلم بھائی box office پہ بہت بڑا توفان آئے گا باقی آپ لوگ مجھے بتائیں کیا لگتا ہے gader 2 omg 2 اور ساتھ ایک اور فلم بھی ہے جیلر ان تینوں میں سے box of collection سب سے زیادہ ہوگی دیکھیں omg 2 کو بھلی ریسپونس نہیں مل رہا لیکن میری نظر میں وہ بڑی فلم ہے وہ records break کرنے کا potential رکھتی ہے باقی غدر 2 اس کو چھوڑ دو بھائی وہ تو ہے ہی ایسی کہ وہ short short لگ رہے گی اگر ریویوز positive آئے بگی جیلر رجنی کانت ہے negative ریویوز بھی آتے ہیں تو وہ 100 200 کر جائے گی تو مزا آنے والا ہے آپ کیا کہتے ہیں کون سی فلم کتنا box of collection کرے گی نیچے بتائی گا سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک شیئر کرو اور اگر یعنی آنے والی مہین ہی گا تھنکس فور ووچ